السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد ان عبدہو رسول اما بعد معزز حاضری سامعی عشاء کی نماز میں سورہ یوسف کی پندرہ آیتیں تلاوت کی گئی آیت نمبر ہیٹی فور سے آیت نمبر نائنٹی ایڈ تک اور ہم سبھی جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مکمل جانتے ہیں اور یہ جو آیتیں پڑھی گئیں یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کا وہ حصہ ہے جہاں بہت ساری چیزیں واضح ہو کر سامنے آتی ہیں اب بلکل آخری پارٹ آپ کے لیشیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق یہ پندرہ آیتیں اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے دماغ میں وہ باتیں ہیں کہ ہم نے جو سنا ہے اس میں ہے کیا سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ ہر حال میں ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط اور مکمل ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں اپنے ایمان میں لغزش اور کمی نہیں آنے دینا چاہیے یوسف علیہ السلام کی جدائی پھر بنیامین کی جدائی اور اس کے بعد ایک اور بڑے بیٹے کی جدائی کنوں وہاں مصر میں رہ گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے والد یاقو علیہ السلام رو رو کر پریشان ہے آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی آس پاس والے کہتے ہیں تَلَّهِ تَفْتَرُ تَذْقُرُ يُوسف یہ اتنا یوسف کو یاد کرتے ہیں ہلاک ہو جائیں گے کیا کہتے تھے اِنَّمَا عَشْكُ بَثِّ وَحُزْنِي لَلَّهِ جاؤں میں تم سے تو شکوا نہیں کر رہا نا میں اپنے رب سے شکوا کرتا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَعْلَ تَعْلَمُونَ یہ ایمان ہے کہتے ہیں میں اللہ کے تعلق سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں پہتا ہی نہیں یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے زندگی کے حرمت لیں اور دوسری چیز زندگی کے کچھ بھی ہو جائیں کیسے بھی حالات کسی بھی طرح کی کنڈیشن ہیں وہ ساری کنڈیشن رب کے سامنے رکھیں دنیا والوں سے شکوا شکایتیں نہ کریں دنیا والے آپ کو اٹھا سیدھا نہیں اللہ رب العالمین سے اپنے حالات کا رونا روئے وہ آپ کے لئے راستے نکالے گا تیسری بار وہ یہ کہ حالات کتنے ہی زیادہ خراب کیوں نہ ہو جائیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو اے میرے بیٹوں جاؤ یوسف کو اس کے بھائی کو تلاش کرو اس کے تلاش کے بغیر آنا نہیں وَلَا تَيْهَسُمِ الرَّوْقِ اللَّهِ تلاش کرتے ہوئے اگر ایسا نہیں تھا کہ وہ بھائی کافر تھے ہاں انہوں نے غلط کیا تھا لیکن وہ مسلمان تھے باپ کے فرما بردار تھے اور باپ کی جو شریعت تھی وہ اس پر ایمان لانے والے تھے کہا اس لئے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا چونکی بات اس حوالے سے وہ یہ کہ کبھی کبھی ہمیں کچھ لوگوں کا راز جو ہم جانتے ہیں اس کو چھپا کر رکھنا ہے ہم کیا کرتے ہیں پہلی فرصت میں کوئی بات معلوم ہو تو اسے پرانسفر کرنا ہی اپنا پیدائشی ہاں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ بھلا ہے چلو بتاؤ مارکیٹ والوں کو سماج والوں کو اس کے بارے میں فلا چیز معلوم ہوگی چلو اس کو بس شیئر کرو یہ ایسا آئے وہ ایسا آئے دیس اور دیکھ عیسی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی مرتبہ بھائی آئے گئے کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیا لیکن جب اس مرتبہ بھائی آئے نا اور اپنی کمائیگی کا بے بزاعتی کا یا 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 کہہ لیں کہ اپنی بے بسی کا مکمل طور سے اظہار کیا اور کہا اے عزیز مصر ہمیں بڑی تکلیف ہیں ہمارے پاس بھوڑا سا مال ہے اس مال کے ذریعے ہم آپ سے اناچ چاہتے ہیں اناچ آپ ہمیں پورا پورا دینا و تصدقہ لینا اور ایک کام کرنا کی کچھ صدقہ بھی دے دیں بھائی نہیں یوسف علیہ السلام جو وزیر خزانہ ہیں عزیز مصر بن چکے ہیں وہ اپنے گھر والوں کی اس کنڈیشن کو برداشت نہیں کر سکے محبت چھلک مار کر باہر آئی کہتے ہیں پتا بھی ہے کہ تم نے نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا کیا کیا تھا تمہیں پتا بھی ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی کہا یہ بھائی تھے بڑے تھے بڑے بھائی تھے وہ اس میں ان کی عزت کا ان کی رسپیکٹ کا ان کے مقام کا بھی خیال کرنا بڑی بہت بس سے کہا نادان تھے تو آپ نے کیا کیا جانتے بھی ہیں بھائیوں کو پتہ نہیں کیا کہ یوسف ہے قالو این نکلانتا یوسف لگتا آپ ہی یوسف ہیں تب یوسف علیہ السلام کہانا یوسف وہاں ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے ہماری اوپر اللہ نے حسان کیا ایک اور بات کہ آپ زندگی میں اچھا کام کرتے چلے جائیں بغیر لوگوں سے اس کے بدلے کی پرواہ کیے ہوئے انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا يضیعو اجر المحسنین جو اللہ کا تقویٰ اختیار کر لے اور آنے والے حالات پر صبر کر لے تو اللہ کبھی بھی محسنین کے احسان کو ضائع نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے احسان کا بدلہ صرف احسان ایک اور بات جو اسے ان آیات کے ذریعے پتا چلتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے خاص طور پر اس وقت جب وہ بھورے ہو جائیں ایک موجزہ تھا نبی تھے رسول تھے اللہ رب العالمین کی قدرت پر انہیں کامی یقین تھا کہتے ہیں کہ جب ادھر سے یوسف علیہ السلام کا کپڑا لے کر وہ لوگ نکلے قافلہ نکلا ادھر باپ کو یوسف کی خوشبو محسوس ہوئی کیا کہا انہوں نے اگر تم لوگ مجھے پاگل نہ سمجھو تو میں کہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی تو آس پاس لوگ کیا کہتے تَلَّهِ اِنَّكَ لَفِ دَلَا لِكَ الْقَدِم یہ ہماری اپنی زبان میں کہو تو بڑھا سٹھیا گیا ہاں اسی بولتے ہیں نا لوگ اے رب آپ پاگل ہو گئے ایسا ایسا بولتا رہتا ہے مجھے نہیں غلط بار تَلَّهِ اِنَّكَ لَفِ دَلَا لِكَ الْقَدِم اور اس کے بعد کیا ہوا سارے آس پاس جنہوں نے یہ جملہ کہا تھا سب کو شربندگی ہوئی خوشخبری دینے والا آیا قافلہ آیا موجہزہ ہوا خورتہ ڈالا گیا یوسف ایک خورتہ وہ تھا جس نے بتایا تھا کہ یوسف کے ساتھ غلط ہوا اور ایک گھرتہ وہ ہے جو یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دے رہا فرطت دبسیرہ بینائی دوٹ آئی تب ہی اقوال علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو یہ میرا ایمان تھا اس کا ریزلٹ آرہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ کے تعلق سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نے جانتے اچھا ایک اور آخری بات وہ یہ کی کہ زندگی میں جہاں کہیں گے جس بھی مرحلے پر آپ کی غلطی واضح ہو جائے اس کو قبول کروں ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کریں اس سے پہلے کیا ہوا یوسف علیہ وسلم نے جب کہا کہ تم نے کیا تھا نادانی میں کچھ یاد بھی ہے تو بھائیوں نے کیا کہا تھا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم سے مونچا مقام دے دیا ہم غلط تھے ماف کر دیں یوسف علیہ وسلم نے کیا کہا لا تصریب آریکم جب کوئی کوئی سرزنش نہیں کوئی بدلہ نہیں ماف کیا تم کو اللہ بھی ماف کرے گا تمہیں وہ رحم کرنے میں ادھر کیا ہوا جب یہ خوشخبری ملی یاقوال اسلام کے بینائی لوڑ آئی اور سب کو پتا چل گیا کہ یہ تو حق پر تھے یہ تو سش پر تھے تو سب نے کہا یا آبان استغفی اللہ ناظرن بنا اے ابو جان ہمارے گناہوں کی معافی کے لئے استغفار کر دیجئے ہم غلط تھے ہم غلط تھے غلطی قبول کی انہوں نے لیکن غلطی انہوں نے قبول کر لی تب اس کے بعد ہمارا کام کیا بنتا اگر سامنے والا گلے تھی قبول کر لے تو اس کو اور ڈاٹیں پھٹکا رہے ہیں لام تاں کریں نہیں اس کی اسے اسے بیٹویسٹ کو یا اس کے ایکسکیوز کو آپ قبول کریں کیا کہا یوسف علیہ السلام نے جو جو جواب دیا تھا وہی یاقوال اسلام صوفا استغفر اللہ کم ربی میرے بیٹوں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تمہارے لیے اپنے رب سے استفار کروں گا انہو والغفور ورحیم میرا رب بڑا بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے تو یہ پندرہ آیت ہیں جو نماز کے اندر تلاوت کی گئی ان کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ضرورت اس بات کی کہ ہم قرآن سے جوڑیں قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں قرآن بڑی مسئلہ دارت بتاوئی سے پہلے بھی میں نے کہا آخرت کی بھی رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تدا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم سلام علیکم سلام علیکم